زلحجہ کے مہینے کے جو شروع کے دس ایام ہیں ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان دس ایام کا تعلق اس مہینے سے ہے جو مہینہ خرمت والے چار مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے بارہ مہینے پیدا کیے ہیں ان بارہ مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے چار مہینے خرمت والے بنائے ہیں چار مہینے خرمت والے ہیں جن میں تین مہینے کانٹینیو ہوتے ہیں قلقادہ، قلحجہ، محرم اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے تو یہ چار مہینے خرمت والے ہیں تو یہ جو شروع کے دس ایام ہیں زلحجہ کے یہ ظاہر ہیں خرمت والے ایک مہینے کا حصہ ہیں خرمت والے مہینے کی خاص فضیلت ہوتی ہے جس کو ہم حرام مہینہ کہتے ہیں بہت سارے کام ان میں کرنا حرام ہوتے ہیں اور یہ جو خرمت والے مہینے ہیں ان کا احترام نہ صرف یہ کی اسلام آنے کے بعد کیا جاتا ہے بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی زمانے جاہلیت کے لوگ افار مکہ بھی ان کا احترام کرتے تھے ان حرمت والے مہینوں میں وہ قتل و قتال اور خوریزی سے پرہیز کرتے تھے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں کی خرمت ان کی خطورت جو ہے بڑھ جاتی ہے یعنی دو باتیں ہمارے پاس ہو گئیں ایک تو یہ ہو گیا کہ جو حرام مہینے ہیں ان میں نیکیاں کرنے سے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان میں گناہ کرنے سے اس کے شناعت اور قباہت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کی قباہت بڑھ جاتی ہے یعنی اس میں زیادہ نیکیاں کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ زیادہ ثواب ملے اور اللہ تعالی نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے تاکہ گناہ ان میں زیادہ نہ ملے جی بالکل تو جب یہ دس ایام ان ایام میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بارہ مہینوں میں سے خاص طور سے چار مہینوں کو حرام قرار دیا ہے خرمت والا اور یہ جو دس ایام ہیں انہی چار مہینوں میں سے ایک مہینے کا پہلا آشراہ ہیں تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان دس ایام کی شکریہ